بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاک ویدر لائیو یوٹیوب چینل میں تمام ویدر لورز کو خوش شامدید موسم کی تازہ ترین صورتحال کے لیے ہمارا چینل پاک ویدر لائیو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ موسم کے حوالے سے ہر نئی خبر آپ تک پہنچ سکے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر موصلہ دار بارشیں شروع ہو رہی ہیں آج بدھ کے روز انیس اگست دن اور رات کے دوران خیبر پختونخہ بالائی و وسطی پنجاب خطہ پوٹوہار اسلامباد کشمیر گرگل بلتستان کے ازلاع میں تیز ہواوں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش اور اس دوران مختلف مقامات پر موصلہ دار بارش کا امکان ہے جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا بدھ کے روز انیس اگست دن اور رات کے دوران خطہ پوٹوہار سیالکوٹ گجرات گجرانوالا کسور سرگودہ فیصل آباد میاں والی جھنگ ناروال کسور لاہور ملتان لیہ بھکر ڈی جی خان رہیم یار خان بہاول پور بہاول نگر اور ان سے ملہکہ مختلف مقامات پر تیز ہواوں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے بارش کا سلسلہ رات تک صبح پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں پھیل جائے گا اور جمعہ رات اور جمعہ تک صبح پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں زیادہ شدد کے ساتھ جاری رہے گا اس دوران مختلف مقامات پر مصلہ دار شدید سیلابی اور توفانی بارشوں کا امکان ہے بھدو کے روز انیس اگست دن و رات کے دوران صبح خبر پختونخواہ کے زیادہ تر ازلا میں مطلع جتوی عبر علود رہنے کے علاوہ دیر ایپٹاباد منسہرہ سوات بونیر ہری پر ہزارہ کاکول کامرا پشاور کوہاٹ بنو کرم ڈیرہ اسماعیل خان کوہستان وزیرستان اور ان سے ملحقہ زیادہ تر علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے اس دوران بعض مقامات پر شدید اور موصلہ دار بارش کا امکان ہے جس کے باعث ندی نالوں میں تغیانی اور سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے بارش کا سلسلہ جمعہ تک لگاتار جاری رہے گا صبح سندھ کے زیادہ تر ازلاع میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا بدھ کے روز انیس اگست دن اور رات کے دوران کراچی اور ٹھٹھا کے علاقوں میں چاند مقامات پر گرہ چمک اور تیز ہواوں کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے کراچی اور گردنوا کے علاقوں میں سمندری ہواوں میں کمی کے باعث حبس اور گرمی کی شدت پیدا ہو سکتی ہے صبح بلوچستان کے زیادہ تر علاقوں میں بدھ کے روز انیس اگست کو موسم گرم اور مرتوب رہے گا تاہم لسبیلہ خوزدار اور ناچ بارخان یوب ٹیرہ بھکٹی ٹیرہ مراجمالی کوئٹا موسا خیل اور گردنوا کے علاقوں میں مختلف مقامات پر گرہ چمک اور تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا امکان ہے صبح رات سے شروع ہو جائے گا جو جمع اور ہفتہ تک جاری رہ سکتا ہے بدھ کے روز انیس اگست کو آزاد کشمیر جمع کشمیر راولپنڈی اسلامباد اور گردنوا کے علاقوں میں شدید اور موسلا دار بارشوں کا امکان ہے موسلا دار بارشوں کا سلسلہ جمع اور ہفتے تک جاری رہ سکتا ہے جبکہ گلگت بلتستان کے زیادہ تر علاقوں میں مطلع جزوی عبر علود رہنے کے علاوہ مختلف مقامات پر گرد چمک اور تیز ہمان کے ساتھ بارش کا امکان ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہا تاہم بالائی پنجاب کشمیر سند اور بالائی خیبر پختون خان میں مختلف مقامات پر گرد چمک کے ساتھ بارش ہوئی اس دوران جنوبی پنجاب کے علاقوں رحیم یار خان بہاول پر اور بہاول نگر کے بھی مختلف علاقوں میں گرد چمک اور تیز ہمان کے ساتھ بارش ہوئی سب سے زیادہ بارش پنجاب کے علاقے جہلم میں 48 ملیمیٹر اسلامباد 45 منگلہ 43 راول پنڈی 40 گجران والا مری 28 منڈی بہاودین 26 گجرات 23 اور سیال کوٹ میں 16 ملیمیٹر بارش ریکارڈ ہوئی جبکہ کشمیر کے علاقے مظفرہ باد میں 33 کوٹ لی 16 اور گڑی بٹا میں 10 ملیمیٹر بارش ریکارڈ ہوئی سندھ کے علاقے چھوڑ 38 بدین 21 مٹھی 6 اور چھاچروں میں 3 ملیمیٹر بارش ریکارڈ کی گئی جبکہ خیبر پختون خواہ کے علاقوں دیر 31 کاکول 25 بالا کوٹ ناؤ پٹن 3 سیدو شریف اور تخت بائی میں 2 ملیمیٹر بارش ریکارڈ ہوئی پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ درجہ حرارت سبی میں 45 گری ریکارڈ کیا گیا ناظرین یہ تھی موسم کی تازہ ترین صورتحال اگلی ویڈیو میں موسم کے نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے اجازہ دیجئے خدا حافظ